شروع کرتا ہوں رب زلجلال کے ببرکت نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے تمام دوستوں کو السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ مسکوراتے رہیں دکھ، تکالیف اور رنج آپ سے کوسون دور رہیں آمین پرانے اور نئے آنے والے تمام دوستوں کو گھومو پھرو کے پلیٹ فارم پر ویلکم کرتا ہوں ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم پورٹ گرینٹ سے اپنی سیر کا آغاز کریں گے کے پی ٹی پر ایک بہترین فوڈ سٹریٹ اور تفریحی علاقہ پورٹ کے رینٹ بھی ہے جہاں بچوں کے لیے تفریحی سہولیات کے ساتھ کونسرٹ، ارینہ اور شاپنگ آرکیڈ بھی ایک ہی چھتلے موجود ہیں فسٹا پارک، تفانی لہروں والے سمیونگ پول اور پرسکون دریا کے محول کا یہ وارٹر پارک چودہ وارٹر سلائٹ کے ساتھ بڑوں اور نوجوانوں کی پسندیدہ جگہ ہے بچوں کے لیے سترہ سلائٹز الگ سے ہیں اڈوینچر پسند بچوں کی پسندیدہ جگہ ہے کراچی حیدر آباد سپر ہائی وے پر ٹور پرازہ کے نزدیک یہ پارک واقع ہے کوزی وارٹر پارک ایک سو بیس اکڑ رکبے پر پھیلا ہوا یہ وارٹر پارک پاکستان کا سب سے بڑا وارٹر پارک ہے بارہ مختلف وارٹر ایریا کا حامل یہ پارک اپنی خوبصورت جھیل جزیرے اور کشتی رانی کی وجہ سے بہت مشہور ہے خواتین کے لیے الگ سے سلائٹز بھی موجود ہیں ہر ہفتے لکیڈ را کرنے والا یہ پارک دی ای ایچ شاہ مرید روڈ ٹوپا سونگل سپر ہائی وے گلشن میمار اور نیو سبزی منڈی کے درمیان واقع ہے کراچی چڑیا گھر کراچی کا چڑیا گھر لہور کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا چڑیا گھر ہے اٹھارہ سو اٹھتر میں قائم کیا جانے والا یہ چڑیا گھر پہلے ماتما گاندی گارڈن کے نام سے جانا جاتا تھا کیا میں پاکستان کے بعد اس کا نام کراچی چڑیا گھر کر دیا گیا مگل گارڈن، ویٹرنری ہسپتال اور کراچی مینسپل ایکویلیم بھی اس امارت کا حصہ ہیں آپ جب بھی جائیں تو ہاتھی کی سواری ضرور کریں انیس سو بانوے میں جپانی شہزادی نے یہاں موجود نیچرل ہسٹری میوزیم کا دورہ کیا پورٹ فاؤنٹین پورٹ فاؤنٹین جو کہ کراچی پورٹ ٹرس فاؤنٹین بھی کہلاتا ہے یہ دنیا کا تیسرا بلند فوارہ ہے جو کہ چھ سو بیس فٹ کی بلندی تک جاتا ہے ایک سو پینٹیس مربع فٹ کے چبوترے پر موجود یہ فوارہ تین سو پیس میلین کی لاغس سے تیار کیا گیا ہوا میں بہت زیادہ بلندی تک جانے کی وجہ سے یہ شہر کے بہت سے مقامات سے بہت آسانی دیکھا جا سکتا ہے ڈریم ورڈ ریزارٹ گلچنے میں ہمار سپر ہائی وے کے قریب کراچی کا بہترین ریزارٹ ڈریم ورڈ ریزارٹ کے نام سے موجود ہیں جس میں گولف کورس، سینڈ بیگز، تھارلے تھرلر بائکز، بوٹنگ، ٹیبل ٹینس، فلڈ لائٹ، ٹینس کوٹ، روڈیو بل، کرکٹ سٹیڈیم، لیڈی سویمنگ پول، ہارس رائیڈنگ، لیزر شوٹنگ، سنوکر اینڈ پور روم، گوگا رٹ، چلڈرن پلے لینڈ، ویڈیو گیم آرکیڈ، آرچی، ہل ٹاپ، ریسٹوڈن، فاسٹ فوڈ اور کلب ہاؤس سب کچھ تو ہے یہاں پر تو پھر بنا لیں کسی چھٹی کے دن کا پروگرام جہانگیر کوتوہاری پریٹ تقریباً نوے سال قبل کراچی کے معروف شہری جناب جہانگیر کوتوہاری نے اپنی زمین پر یہ پارک بنایا جسے انہوں نے بعد میں کراچی کے شہریوں کے لیے وقف کر دیا ان کی یاد میں یہاں یادکھار بنائی گئی جون دو ہزار پانچ میں ساحل کلیفٹن پر واقع پرانے پلی لینڈ کو ختم کر کے نئے سیرے سے اس کی تازینوں عرائش کی گئی ایک سو تیسے کڑ پر پھیلا ہوا یہ پارک پاکستان کے چند وڑے پارک میں سے ایک ہے اس کا نام عظیم مسلم فاتح محمد بن قاسم کے نام پر ان کی یاد میں باغے ابن قاسم لکھا گیا ہے پارک کے تمام وہ شہرہ داریاں بہترین لائٹنگ سے مجیزین ہیں سرسبزلان اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں باغ ابن قاسم کے نزدیک ایک اور پارک بیچ پارک بھی ہے جو تقریباً سنتالیس اکڑ پر قائم ہے یہ یادگار مین کلیفٹن بیچ پر عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے نزدیک واقع ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ نگہبان